موسیقی 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 نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سبلائیم نیوز میں رہا تلی خان چناوی دنگل میں آپ کا سواگت ہے چناوی دنگل پرگرام کرتے کرتے میں اس وقت پہنچا ہوں نرائنپور پنچائت میں جو کی رضوان خان صاحب کا آواز ہے اور ان کا ظلہ پریست چھتر سنکھیا ٹھرٹی ون تو ان کا جو پانچ سال کا کارکال رہا میں ان سے باتچت کرنے کی کوشش کروں گا اور جانوں گا کہ انہوں نے پانچ سال کیا کیا اور آگے کا ان کا مونو فیسٹو کیا ہے چناو لڑنے کا سواگت آپ کا سبلائیم نیوز میں آپ چناو لڑا رہے ہیں تو آپ نے پانچ سال کس طرح کا کام کیا چناو لڑ رہے ہیں کیا مونو فیسٹو دو ہزار سولہ میں جب یہاں پر ہم چناو لڑ رہے تھے تو یہاں پر دو تین طرح کی مل سمسیاں تھی یہ تو ہمارے نرانپور پانچائت سے لے کر کے ہمارے جو پانچ پانچائت ہے یہاں پر پیجل کی گھوڑ سمسیاں تھی روڑ کومنیکیشن تھا اور پول کی آوشکتہ تھی تو ہم جب دو ہزار سولہ میں چناو جیتے تو جیتنے کے بعد جنتہ نے ہم سے جو ڈیمانڈ کیا کہ سر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیجل کی سمسیاں کو دور کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ نرانپور پول تھا بلکل یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس پول کے لیے کافی ہم پر پریسر تھا تو ہم نے سب سے پہلے بیدھان پریسج میں کوششن کروایا مانیے ملسی سنجی سیام سنگھ جی دوارہ اور کوششن کروا کر کے ہم نے پہلے وہاں پر جو سے ایک نمبر وارڈ دو نمبر وارڈ تین نمبر وارڈ میں پانی دینے کا کام کیا جو آج بھی لوگوں کو وہاں پر پانی مل رہا جبکہ ہاف کلومیٹر تک زمین کے اندر پانی تھا ہی نہیں بہت گھور سمسیاں تھی یہاں پر پانی کی تو ہم نے اس سمسیاں کو سب سے پہلے شوٹ آٹ کیا اس کو بیدھان پریسج میں کوششن کروا کر کے وہاں پر پانی کی جمبل سمسیاں تھی اس کو ہم نے شوٹ آٹ کرنے کا کام کیا اس کے بعد نل جل کے دوارا سیکسز ہے نل جل کیونکہ بیہار میں زیادہ تر فیل ہے یہاں بیہار میں فیل ہے اس بات کو ہم مانتے سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو ہم ایک نمبر دو نمبر تین نمبر وارڈ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر یہاں پر آپ نے وعدہ کیا تھا آپ وہاں پر آج بھی جا کر کے دے سکتے ہیں اس وارڈ میں پانی آج سکتے لوگوں کو مل رہا وہاں پر کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد جو دوسری سمسیاں تھی وہ نرانپور پول کی تھی ہم جب بھی آتے ہیں بہت بڑا مددہ تھا یہ ٹوٹل یہاں پر پورے نرانپور پنچائت اور آپ کا امام گویں پرکھنڈ کا بھی کچھ پاٹ آتا جیسے بیراج وغیر آ گیا وہ بھی ہے آپ کو کوٹھی آپ چلے جائیے یہاں سے تو وہ ہے مطلب جھارکھن اسٹیٹ کو بھی سمجھیں یہ پول یہ ہے دو اسٹیٹ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے ایک گیا زلا ہو گیا تو یہاں سے آپ اس پول سے جب چلیے گا پار کیجئے گا تو ہمارے گھر ہوتے بھی آپ ڈالٹین گن تک چلے جائیے گا یہ دو اسٹیٹ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے تو گاؤں تو چھوڑ دیجئے یہ اتنا امپورٹنٹ پول تھا کہ ایک اسٹیٹ نے دو اسٹیٹ کو اس نے جوڑنے کا کام کیا مطلب یہ تو آپ کا لوکل تھا اور دو مریہ صاحب زلا پریشت رہے تو اس طرف آپ نے کس طرح کا کام کیا اور وہاں پہ کیا کیا مردے تھے وہاں بھی جیسے ہم بھنگیا میں گئے تھے جب بھنگیا میں وہاں پہ لوگوں نے ہم سے ڈیمانڈ رکھا کہ سر یہاں پر روڑ کی موک سمسیا تھے پتھ کی تو ہم نے اس کو بھی بھی دھان پریشت میں کوششن کروا کے اور ہمنا جلا پریشت سے بھی ہم کو پردھان منتری کہ یہاں سے بھی ہم لوگوں کو دو روڑ ملا تھا انسانسہ کرنے کے لئے پردھان منتری روزگار یوجنہ کے تحت مرمتی میں دو روڑ لینا تھا تو اس میں ہم نے بھنگیا روڑ کو پراتھ مکتہ دیا تھا اور سیکنڈ میں ہم نے نرانپور سے لے کر کے چونہ پکٹ تک جو یہ روڑ آتی ہے میرے گاؤں تک چونہ تک یہ اس روڑ کو ہم نے انسانسہ کیا تھا اور بھنگیا میں ہم نے روڑ بنایا وہاں پر ایک پول بھی اسی طریقے کا پول تھا نرانپور میں وہ پول ہم نے بنایا بھنگیا ہی پنچائت میں کپسا پول ہے اس کو بھی ہم نے بنوانے کا کام کیا تو اور ایک پول کیولا ندی میں پول ہے اس کی بھی سکرتی لے لیا ہے پھر کیولا گاؤں سے لے کر کے بھنگیا گاؤں تک ندی تک روڑ آتی ہے اس روڑ کی بھی ہم نے سکرتی لے لیا ہے تو یہ اپنے چھتر میں 90% ہم کہا سکتے ہیں 95% جو روڑ اور پول کی سمسیہ تھی اس کو ہم نے دور کر دیا ہے اچھے یہ بتائیے آنے والا جو سمیہ ہے ابھی آپ نومنیشن کس تاریخ کو دے رہے ہیں اور جو چناویر رنیتی ہے اب کس طرح سے تیار کر رہے ہیں دیکھیں ہم پچیس تاریخ کو نومنیشن کریں گے اور ہم نے جو وکاس کیا ہے جیسے ابھی تین باندھ کی ہم نے سکرتی یہاں پہ کروایا ہے سچائی کے لیے جس میں ایک منی باندھ ہے گووردہا باندھ ہے بھڑگی باندھ ہے جس سے یہ پورا نرائنپور پنچائت کو پانی ملے گا اب پانچ کٹھا بھی کسی کو اگر جمین ہے تو وہ بھی اس سے لابہنویت ہوں گے ہجاروں ہیکٹر جمین کا سچائی ہوگا اس سے تو ہم اپنا وکاس کے مددے کو لے کر کے چنو کے میدان میں جا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو جنتہ سے وعدہ کیا تھا ان کے سکھ میں دکھ میں بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا ہم اس میں بھی کھرے اتریں پیروی کا جہاں پر سوال آیا یہاں سے لے کر کے مکھ منتری تک پیروی کی ضرورت پڑی اور ہم نے پیروی کیا اور آپ لوگ کے دعا سے ہم سفل رہے ہیں پیروی میں یوواؤں کے لیے کیا سونچ رہے ہیں جو آپ کا جو پانچ سال کا کارکال ہوگا آنے والا تو یواؤں کو اور ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے آپ کے چھترے میں ایجوکیشن سسٹم پر ابھی ہم لوگ اتنا کام نہیں کیا ہے لیکن ہمری جو پہلی پراتمکتہ ہوگی وہ سواست سکھی ہوگی ہم نے یہاں پر محسوس کیا کرونا کال میں کہ یہاں پر ہیلت کی جو ہے مکھ سمسیاں ہے دیکھنے کو ملی اور ہم بھی اس کے بھد ہوگی ہیں ہمارے ساتھ بھی اس طریقے کی گھٹنا گھٹی آپ لوگوں نے دیکھا تو ہمارا جو ہے یہ پہلی پراتمکتہ جو ہے ایک بڑا ہسپیٹل بنانا اور پانچوں پنچائت کو پانچوں پنچائت کو ہم ایک ایک امبولینس دیں گے اور سیکنڈ پراتمکتہ جو ہے ہماری وہ ایجوکیشن ہے پانچوں پنچائت آتا ہے آپ کے چھترے میں پانچوں پنچائت آتا ہے سب ہی پنچائت کو ایک امبولینس اور ایک ہسپیٹل جو فرسٹ آئیڈ لوگوں کو صحیح طریقے سے علاج مل سکے اور یہاں سے پھر آگے لے جانے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے امبولینس رہے گا امبولینس لے کر کے پھر آگے لے کر کے جائے گا تو یہ ہم ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے پہلی پراتمکتہ دوسری پراتمکتہ ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہے ایجوکیشن کو ہم درست کرنے کا کام کریں گے سرکاری اسکول کو ہم ٹائٹ کریں گے اس میں جہاں پر بلڈنگ نہیں ہے وہاں پر ہم بلڈنگ بنوانے کا کام کریں گے جو بھی سکدھا ہوگی ہم ان کو دیں گے لیکن ہم اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ٹائٹ کرنے کا کام کریں گے ادنا لکش یہ ہی ہے سچائی ہے ہم نے سچائی کا ہم نے اپنا لچ رکھا ہے کہ جو پانچ کٹھے کا بھی کسان ہے اس کو ہم پانی دیں گے سچائی کے لئے ہم لیے یہ تھٹ پراتمکتہ ہوگی سمجھانے تین چیزہ اور نوجوانوں کے لئے ہم روزگار یا ہم یواؤں کے لئے ابھی ہمارا ہم ہمارا لوگوں سے اچھا سمبند ہے ہمارے یہاں کے پرباری منتری ہیں سنواز حسین صاحب ان سے ایک رونڈ ابھی گیا ہوا تھے تو ان سے ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی اور ہم لوگ کا پریاس ہے کہ ایک اچھا ادھوگ یہاں پر لگے ایک فیکٹری لگے جسے نوجوانوں کو روزگار ملے اور اس پر کام ہو رہا ہے آپ لوگ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا اور اس میں ہم لوگ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کا کام کریں گے جو ہمارے نوجوان ہیں یواؤں ہاں تاکہ ان کو روزگار مل سکے یہ بہت بڑا مددہ روزگار کا چل رہا ہے یہاں بلکل بلکل یہ بڑا مددہ ہے یہاں سے لوگ پلان کر کے بومبے دلی کلکتہ باہر میں جا کر کے کام کرتے ہیں اس چیز کا ہم لوگ کو بھی محسوس ہوتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یواؤں لوگ ہم لوگ کے بیچ میں رہیں وہ ہماری طاقت ہیں ہماری انرجی ہیں تو ان کو دیکھنے سے ہم کو اڈجا ملتی ہے ہمارے ساتھ رہنے سے اڈجا ملتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ نوجوانوں کو ہم لوگ روزگار کے لیے ہم لوگ سنواز حسین صاحب سے آپ کے مادہم سے بھی مانگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے ایسٹر سے بھی پریاس کریں گے اور اس کو نیکسٹ جو بیدھان سبق کھلے گا اس میں ہمیں کوشن بھی کروانے جا رہے ہیں روزگار کے لیے کہ آپ دھوگ لگائیے فیکٹری لگائیے اور نوجوانوں کو روزگار دیجئے اور جو باہر جا رہے ہیں ان کو پلان کرنے سے روکا جائے روکا کال میں دیکھا گیا کہ جو لوگ باہر میں رہ رہے تھے اب دیکھیں باہر میں اب اتنا لوگ رہنا نہیں چاہتا اب لوگ چاہتا ہے پریوار کے بیچ میں مجبوری میں لوگ جاتا ہے اگر یہیں پر روزگار ملے گا تو پھر کوئی بھی آدمی باہر کے ہوں جائے گا تو ہم لوگ کا یہ پریاس ہے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے سہیوک چاہیے ہم لوگ پریاس کر کے یہاں پر جل سے جل یہاں پر ادھوک وغیرے لگوانے کا کام کریں گے فیکٹری لگوانے کا کام کریں گے تاکہ نوجوانوں کو روزگار بھی سکتے ہیں ہمارے ساتھ رزوان خان جنہوں نے اپنی بات رکھی جو پانچ سال کا جو ڈوریشن رہا ہے انہوں نے اس ریجن میں کام کیا کیا جو بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا جنتہ سے لگ بھک برا کر دیا اور جو بھی کچھ وعدے بچے ہوئے ہیں وہ آنے والے ٹائم میں جو کہ پانچ سال اور ان کو ملنے والا ہے جیسا انہوں نے اپنی کنڈیشن بتایا چھترے کی تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اگر آپ نے سبلائم نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں